اسلام علیکم ایبیون اس ویڈیو میں مولا کائنات کے ابن آدم کے بارے میں انسان کے بارے میں فرامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کتنا کمزور ہے اور انسان اپنی حقیقت سے کتنا غافل ہے اس ویڈیو میں آپ مولا کائنات کے وہ فرامین سنیں گے اگر آپ کو یہ فرامین اچھے لگے اور اگر آپ ایسی اور بہت سی مولا کے فرامین بے بیس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرزند آدم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا بیچارہ انسان اجل ہے اسے نہیں معلوم کب موت آئے گی اچانک اجل آ جاتی ہے اور یہ بڑی مشکل بات ہے اس کی بیماریاں مخفی ہیں چھپی ہوئی ہیں وہ نہیں جانتا کس وقت بیمار پڑ جائے گا یک باریگی مبتلا ہو جاتا ہے اچانک مبتلا ہو جاتا ہے اس کے عمل کو محفوظ کر لیا جاتا ہے لکھ لیا جاتا ہے وہ جو کام انجام دیتا ہے وہی خدا کی طرف محفوظ ہانا میں پہنچا دیا جاتا ہے اسے مچھر تک عذیت دیتا ہے پسینہ اسے آلودہ کر دیتا ہے اس کے گلے میں پھنس جانے والی چیز خوا وہ لبے دہن ہی کیوں نہ ہو اس کی جان لے لیتی ہے کیا ان باتوں کے باوجود فہر و تکبر کیا جا سکتا ہے وائے ہو ابن آدم پر اسے کس چیز نے غافل بنا دیا ہے اور کس چیز نے اسے صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے وائے ہو انسان پر کہ وہ بھوک کا اسیر شکم سیری کا پچھاڑا ہوا ہے آدمیوں کی آماج گاہ ہے اور مردوں کا جان نشی ہے یعنی وہ قابل رحم ہے ہمیشہ بلاؤں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ وہ دنیا سے اٹھ جانے والوں کا جان نشی ہیں